اسلام علیکم کیا گیس ہو گئی بدعزمی اپھارا متلی ہو رہی ہے بھوک نہیں لگ رہی ہے پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور خاص طور پر عید کی چھٹیوں میں رمضان کے بعد تو آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ ہزاروں لکھوں لوگ ہیں تو کیا کریں فوراں میڈیسن لی رہے ہیں بیٹھ جائے کریں پہلے آپ چھوڑا سا ٹوٹکا ازمائیں میں یہ ٹوٹکا بتاتا ہوں جس میں چند میرٹ میں آپ کو رلیف ہو جائے گا اور یہ کیسے استعمال کرنا ہے کب استعمال کرنا ہے کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں کیا ریگولر استعمال کر سکتے ہیں گھر میں بنا کر رکھ سکتے ہیں اور کس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے یہ تین چیزیں جی اجوائن سانف اور پدینہ ہر گھر میں ہوتا ہے اجوائن جس کو ہم کیرم کہتے ہیں اس کے لئے تھائی مول اور کیرورک رول اور کیرورک رول ہمیں دو کمپونڈ موجود ہے جو کہ انٹی انفلیمیٹری ہیں انٹی آکسیڈنٹ بھی ہیں اس کے علاوہ پھر انٹی بکٹیریل بھی ہیں یعنی وہ جو ایکولائی جیسے جو کہ ہمیں یہ پرندوں کی بیڑ سے یا سیوریج کے غلط سسٹم جو پانی کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اس کے اندر گندے پانی کے اندر آتا ہے راو کا پیڑ خراب کرتا ہے ان کو بھی یہ مار دیتے ہیں اس کے علاوہ ایسے جو بکٹیریے جو کوئی گیس پیدا کرتے ہیں یا ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں انٹی بکٹیریل بھی ہے انٹی فنگل بھی ہیں اور انٹی وائرل بھی ہیں تو یہ جب آپ لیتے ہیں اور انٹی انفلمیٹری آپ کی آنطروں کی جو سوزش ہے اس کو بھی کم کرتے ہیں سانف کے اندر تین کمپاؤنڈ ایڈنٹی فائی ہوئی ہے اینا تھول، فینکوم اور ایسٹرگول یہ تین کمپاؤنڈ ہیں جو کہ آپ کی جو دائیجیسٹف سسٹم ہے اس کے اندر وہ بیکٹیریہ، وہ جوسز جو گیس پیدا کرتے ہیں ان کو کم کرتے ہیں اور دائیجیسٹف سسٹم کو بڑھاتے ہیں ایسے انزائم جو کہ کھانا کو حضم کرتے ہیں اور جو درد پیدا کرتے ہیں ان کو بھی کم کرتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو دائیجیسٹف سسٹم ہے اس کو سودنگ کا افیکٹ دیتے ہیں ان کے اندر سوزش ہے اس کو بھی کم کرتے ہیں یہ دونوں سون فرجوائیں جو آپ کے دائیجیسٹف انزائم میں جنہوں کو کھانا حضم کرنا ہے ان کی پرڈکشن کو بڑھا دیتے ہیں یعنی سٹیمولنٹ ہے دیجسٹیف انزائم کے سٹیمولنٹ ہے تیسی چیز جو ہم اس کے اندرہ ڈار رہے ہیں وہ ہے پدینہ پدینہ کیوں ڈالتے ہیں پدینہ کے ویسے تو وہ بہت بے شمار فوائد ہے لیکن آج ہم بات کریں گے صرف اس کی دیجسٹیف سسٹم میں یہ کیا کرتا ہے یہ یہ کرتا ہے کہ جو آپ کا دیجسٹیف ٹریک ہے اس کے اندر بھی ایک سینسر لگے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی جو سینسری گلینڈز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو جو آئی بی ایس جسے کہتے ہیں جسے بار بار آپ کو پخانے آتے ہیں گیس ہوتی ہے پھارا ہوتا ہے ڈائریا ہو جاتا ہے یا قبض ہو جاتی ہے وہ آپ کی آنتڑیوں کے اندر جو ایک انفلمیشن ہوتی ہے اور خاص طور پر ان کی سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے یہ اس کو کم کرتے ہیں اور آئی بی ایس کا یہ قدرتی علاج ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے استعمال یہ کرنا ہے کہ آپ چتھائی چتھائی چمچ لیں اور ان کو بوائل کر لیں دو تین دفعہ ڈیڑھ کپ پانی کے اندر تو جب اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں تھوڑا سے اس کے در نمک ڈالیں اور پی لیں اگر زیادہ پرابلوم ہے تو آدھ آدھا چمچ لے کے اور اس کے کم از کم تین سے چار کپ بنا لیں اور تھنڈا کر کے تھوڑا نمک ڈالیں اور سارا دن پیتے رہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا صفوف بنا کے گھر میں رکھ لیں جب کسی کو ضرورت پڑے تو دے لیں یا بچوں کو بھی دے سکتے ہیں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں بزرگوں کو بھی دے سکتے ہیں کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں لیکن حاملہ خواتین نہ لیں کیوں نہ لیں کیونکہ اندر ایسٹروجن نامی کا جو ہارمون ہے وہ بھڑ جاتا ہے اور وہ مینوپاس کے اندر تو ہیلپفول ہیں لیکن جو خواتین جب حاملہ ہیں تو اس وقت ان کو اس کا ارکل نقصان ہو سکتا ہے پودینہ سیف ہے حاملہ خواتین کے لیے لیکن اجوائن اور سونف کا ریگلور یا زیادہ استعمال بہتر نہیں ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے مشرق کے بعد ہی لیں اور لگتار استعمال اس کا ہم کر سکتے ہیں دیکھیں جب ضرورت پڑے تب ہی چیز لینی چاہیے تھوڑا بہت ہمارے کھانوں کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو روٹین ہی بنا لیں کہ صبح دپیر شام اس کو روٹین میں لیتے رہیں نبا عرصہ تو اس کے بھی پھر سائٹ افیکٹ ہے خوش رہے و آدھ رہے بہت بہت شکریہ